مائیہ ایک بہت ہی ہوشیار اور سندر لڑکی تھی مائیہ کا اپنی بیمار ماں کے سوائے اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا مائیہ کی ماں کو کینسر تھا اسی لئے مائیہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر کا خرچ چلاتی تھی وہ اپنی بیمار ماں کے لئے دوائی گولی کا انتظام کیا کرتی تھی ایک روز مائیہ مندر میں بھگوان سے بولتی ہے بھگوان جی آپ تو جانتے ہی ہو کہ میری ماں کو کینسر ہے اسی لئے ان کا آپریشن کرنا بہت ضروری ہے اور ٹیوشن کے پیسے سے تو بس گھر کا خرچ ہی چل پاتا ہے بھگوان جی پلیز کچھ کیجئے نا کہ میری کسی بڑے اچھے سے سکول میں ٹیچر کی نوکری لگ جائے مائیہ مندر میں بھگوان کی مورتی کے سامنے ایسے بول ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی مائیہ کو وکاسپور کے مارڈن سکول کے پرنسپل سر کا فون آتا ہے ہیلو مائیہ جی میں وکاسپور کے مارڈن سکول کا پرنسپل بول رہا ہوں آپ گل سے سکول جوائن کر سکتی ہیں تو پلیز ٹائم پر سکول آ جانا یہ خبر سنتے ہی مائیہ خوشی سے جھومنے لگتی ہے ارے وہاں بھگوان جی آپ نے تو میری سیلیکشن سیدھے وکاسپور کے مارڈن سکول میں کرا دیا پھر اگلے ہی دن مائیہ ٹائم پر سکول پہنچتی ہے مائیہ جی آپ کو باروی کلاس کے بچوں کو پڑھانا ہے جو کی بہت ہی شرارتی ہیں چھوٹے بچوں کو تو شرارت کرنے پر ڈاڑ کر چپ کرایا جا سکتا ہے پر بڑے بچوں کو ڈاڑ کر چپ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے سر آپ چنتا مت کیجئے میں سب سنبھال لوں گی ایسا بول کر مائیہ باروی کلاس میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سبھی بچے آپس میں باتیں کر رہے ہیں گوڈ مارننگ سٹوڈنٹ میں آپ کی نیو ٹیچر مائیہ ہوں اور اب سے میں ہی آپ کو پڑھاؤں گی سٹوڈنٹ وکرم اپنے دوست جیویش سے بولتا ہے یار یہ لڑکی ہماری ٹیچر ہے ارے مجھے تو یہ ٹیچر کم سٹوڈنٹ زیادہ لگ رہی ہے کچھ بھی کہو ٹیچر جی ہے بڑی خوبصورت ایسے بول کر دونوں زور زور سے ہسنے لگتے ہیں تم دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو جو تمہیں اتنی ہسی آ رہی ہے ٹیچر جی آپ کو ہماری باتوں پر دلچسپی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو تو ہمیں بڑھانے میں دلچسپی دکھانے چاہیے جیویش کی بات سن کر کلاس کے سب بھی بچے زور زور سے ہسنے لگتے ہیں مائیہ کو یہ دیکھ کر بہت گصہ آتا ہے مائیہ اپنے من میں بولتی ہے ابھی ان بچوں پر گصہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا ایسا بول کر مائیہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتی ہے کہ تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ جیویش کا دھیان پڑھائی پر نہیں ہے یہ دیکھ کر مائیہ کو بہت گصہ آتا ہے اور اسے بولتی ہے جیویش کیا تمہیں پتہ نہیں کہ سکول میں سٹوڈنٹ کو فون لانا allowed نہیں ہے تم سکول میں پڑھنے آتے ہو یا پھر گیم کھیل لیں اب یہ فون تو تمہیں نہیں ملنے والا آپ اس سکول میں ابھی نئی نہیں آئی ہو نا اس لئے مجھے نہیں جانتی ہو کہ میں جیویش ملہوترا رویندر ملہوترا کا بیٹا ہوں میرے ڈیڈ اس شہر کے بہت بڑے اور نامی بزنیس مین ہے اگر انہیں پتہ چلا کہ آپ نے میرا یعنی کی جیویش ملہوترا کا فون چھین ہے تو آپ گئی کام سے تم کسی کے بھی بیٹے ہو یہ فون تو تمہیں اب نہیں ملے گا یار میڈم جی بہت سندر ہے تو روب تو دکھائیں گے ہی اور ابھی تو شانت رہے اس مائیہ کو بعد میں مزا چکھائیں گے اگلے دن مائیہ سکول جاتی ہے اور اپنی کلاس میں جا کر دیکھتی ہے کہ سب ہی بچے بہت شور مچا رہے بارویں کلاس یہ کتنا شور مچا رکھا ہے تم لوگوں نے اور جیویش تمہارے پاس یہ فون کہاں سے آیا پیچر جی آپ کو کیا لگا آپ مجھ سے میرا فون چھین لوگے تو میں سکول میں فون نہیں لا پاؤں گا آپ نے مجھ سے میرا ایک فون چھینا تو دیکھو میں آج دوسرا فون لے آیا ویسے میں آج آپ ایک دم مست لگ رہی ہو ذرا میرے ساتھ میرے نیو فون میں سیلفی تو کچھوالو یار وکرم تو بھی آجا ہم ساتھ میں سیلفی کچھواتے ہیں ایسے بول کر جیویش اور وکرم مایا کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیویش میم کے ساتھ زبردستی سیلفی لینے لگتا ہے یہ دیکھ کر مایا کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ گصے میں جیویش اور وکرم کو گال پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتی ہے یہ دیکھ کر کلاس کے سب ہی بچے جیویش اور وکرم پر زور زور سے ہسنے لگتے ہیں مایا جیویش سے اس کو فون لے کر پرنسپل سر کو دے آتی ہے میم آپ نے مجھے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا اب دیکھنا میں آپ کا کیا حال کرتا ہوں جیویش میم کو ابھی کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا اسے تو ہم بعد میں سبق سکھائیں گے کچھ دیر میں سکول کی چھٹی ہو جاتی ہے سبھی بچے اور ٹیچر سکول سے گھر جانے کے لیے نکل جاتے ہیں وکرم راستے میں جیویش سے بولتا ہے یار جیویش مایا ٹیچر سکول کے پیچھے والے راستے سے اپنے گھر جاتی ہے اور اس راستے میں زیادہ کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے تو یہی موقع ہے اس مایا سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کا وکرم اور جیویش مایا کو راستے میں روک لیتے ہیں اور مایا سے بولتے ہیں یو ٹیچر جی ہمیں تھپڑ مار کر بڑا مزہ ہے نا آپ کو اب ہم دونوں آپ کا وہ حال کریں گے جو آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا ارے وکرم ذرا ٹیچر کے ہاتھ تو پکڑنا وکرم یہ کیا کر رہے ہو تم دیکھو میں کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑو ہاتھ چھوڑو میرا تبھی جیویش اپنی جیب سے بلیڈ نکال کر مایا کے ہاتھ پر زور سے کٹ مار دیتا ہے مایا زور سے چلاتی ہوئی وکرم سے اپنے آپ کو چھڑا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے کہ تبھی ایک کار مایا کو چکر مار کر نکل جاتی ہے ارے یار وکرم یہ کیا ہو گیا مایا ٹیچر کے سر سے تو بہت کھون بھی رہا ہے کہیں یہ مر گئی تو یار ہم دونوں کو یہاں سے بھاگنا ہی ٹھیک ہوگا اور ایسے بول کر دونوں دوست وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں کار سے چکر لگنے سے مایا کی موت ہو جاتی ہے اور وہ ایک دراؤنی چڑیل بن جاتی ہے نہیں نہیں میں مر نہیں سکتی ابھی تو مجھے میری بیمار ماں کا کینسر کا آپریشن بھی کرنا ہے اگر میں تو مر کر ایک چڑیل بن گئی میری موت کا ذمہ دار وہ کار والا نہیں بلکہ جیویش اور وکرم ہے میں چھوڑوں گی نہیں ان دونوں کو بلکل نہیں چھوڑوں گی میں ایسی بول کر چڑیل پھر سے مایا کی روپ میں بدل جاتی ہے اور اگلے دن سکول پہنچ کر اپنی کلاس میں جاتی ہے مایا کو صحیح سلامت دیکھ کر وکرم اور جیویش کے ہوش اڑ جاتے ہیں یار جیویش یہ مایا ٹیچر تو بلکل ٹھیک ہے کار سے ٹکر لگنے کے بعد بھی انہیں کچھ نہیں ہوا مایا بک لے کر بچوں کو پڑھانا شروع کرتی ہے کہ تب ہی جیویش اپنا نیا فون نکالتا ہے مایا وکرم اور جیویش کو دیکھ لیتی ہے اور دونوں کے پاس جا کر ان سے ان کا فون چھین کر دست بین میں پھیک دیتی ہے اور وہ ایک چڑیل کی روپ میں بدل جاتی ہے مایا ٹیچر کو چڑیل کی روپ میں دیکھ کر کلاس کے سبھی سٹوڈنٹ تھر تھر کاپنے لگتے ہیں بہت مزاق بنایا ہے تم بچوں نے میرا اور بہت شور مچاتے ہونا تم سبھی تو اب شور مچا کر دکھا ارے کیا ہوا شور مچانا مچانا شور چڑیل زور سے ہستے ہوئے بولتی ہے کیا ہوا آج پوری کلاس ایک دب شانت ہے سب کو شانت ہونا بھی چاہیے کیونکہ میں مایا ٹیچر نہیں بھرکی میں مایا چڑیل ہوں اور اب سب سے پہلے سزا وکرم اور جیف پیش کو ملے گی ارے یہ کیا جیویش اور وکرم تم دونوں دوست ابھی تک مرگا نہیں بنے چڑیل جی ہمیں ماف کر دو ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کیا ہے جواب ہمیں اتنا ڈر آ رہی ہو وکرم کی بات سے چڑیل کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ وکرم کو ڈنڈے ہی ڈنڈے مارنے لگتی ہے ارے چڑیل جی میرے دوست کو اتنا کیوں مار رہی ہو چھوڑ دو بیچارے کو اس سے تو میں نہیں چھوڑوں گی اور سوت میں تجھے بھی اچھا سبق سکھاؤں گی ایسے بول کر چڑیل جیویش کا گلہ پکڑ لیتی ہے جیویش زور سے چلاتے ہوئے بولتا ہے ارے چڑیل چھوڑ دو تو میرے ڈیڈ کو نہیں جانتی ہو اگر انہیں پتا چلا گی تو نے میرا گلہ پکڑا ہے اور مجھے بہت مارا ہے تو وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے تجھے تجھے جان سے مار ڈالیں گے چڑیل زور سے ہستے ہوئے بولتی ہے تم دونوں نے مجھے زندہ چھوڑا ہی کہاں ہے جو مجھے مار ڈالوں گے مگر اب میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی تم دونوں کو جان سے مار ڈالوں گی جیویش کا شور سن کر پرنسپل سر وہاں آ جاتے ہیں اور چڑیل کو دیکھ کر ان کے ہوش اٹھ جاتے ہیں اے بگوان یہ کلاس میں چڑیل کہاں سے آ گئی ارے بچوں آپ کی مایا ٹیچر کہاں ہیں اور یہ چڑیل کلاس میں کہاں سے آ گئی کلاس کا بچہ روہن پرنسپل سر سے بولتا ہے پرنسپل سر یہ چڑیل ہی مایا ٹیچر ہے مایا تم ایک چڑیل ہو اور تم نے جیویش کا گلہ کیوں پکڑا ہوا ہے ارے چھوڑ دو اس بیچارے کو نہیں تو یہ مر جائے گا نہیں چھوڑوں گی اس وکرم اور جیویش کو جان سے مار ڈالوں گی انہیں کی وجہ سے میں ایک چڑیل بنی ہوں پھر چڑیل پرنسپل سر کو ساری بات بتاتی ہے یہ کیا کیا تم دونوں نے تمہاری وجہ سے مایا میم کی موت ہو گئی ارے تم دونوں کو پتا بھی ہے کہ مایا میم کے سر پر ان کی بیمار ماں کی کتنی بڑی ذمہ داری تھی انہیں اپنی ماں کے کینسر کا آپریشن بھی کرانا تھا اب بیچاری ماں کا کیا ہوگا ہمیں ماف کر دو ٹیچر جی ہمیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا ہمیں ماف کر دو نہیں میں تم دونوں کو نہیں چھوڑنے والی تمہاری وجہ سے میں اپنی ماں سے دور ہو گئی میری سوا ان کا کوئی نہیں ہے اب ان کا کینسر کا علاج کیسے ہوگا کون ان کا خیال رکھے گا ہاں بتا مجھے جیویش اور وکرم کو اپنے کیے پر بہت پچتاوا ہوتا ہے اور وہ دونوں چھوڑیل سے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگتے ہیں چھوڑیل جی میں آپ سے والا کرتا ہوں کہ میں آپ کی ماں کا کینسر کا آپریشن کراؤں گا اور ان کی پوری دیکھ بھال بھی کروں گا آپ مجھے ایک موقع تو دو جیویش کی بات سن کر چھوڑیل جیویش کو چھوڑ دیتی ہے اور جیویش اپنی بات کی کہیں انسار مایہ کی ماں کا آپریشن کرتا ہے اور ان کا پورا دھیان بھی رکھتا ہے یہ دیکھ کر مایہ کی آتما کو مکتی مل جاتی ہے اور وہ آخرکار وہاں سے چلی جاتی ہے گرعوی ڈی جیویش قوات chacun